بائیس جنوری کو پانچ سو سال بعد بھگوان رام کی پران پرتشتہ ہونے والی ہے جس کے لیے الگ الگ راجیوں سے لوگ پیدل اور سائیکل سے سفر طے کر رہے ہیں وہی ایک رام بخت ہزار کلومیٹر کی دوری طے کر سائیکل سے آئیو دہ جانے کے لیے نکل پڑے ہیں کافی سندرج کے بعد بھگوان رام للا کی پران پرتشتہ ہونے جاری ہے جس کو لے کر دیش میں عصصہ کا ماہور ہے رام بھگتوں میں خوشی کی لہر دور رہی ہے ہر کوئی بس سے ہی چاہتا ہے کہ کیسے بھی رام للا کے درشن کے لیے پہنچ جائے کوئی پانچ سو تو کوئی سو تو کوئی ہجار کلومیٹر کی دوری پیدل یا سائیکل سے طے کر رہے آئیو دہ جانے کے لیے ایسے میں الگ الگ راجیوں کے کچھ رام بھگت ہجاروں کلومیٹر کا سفر طے کر امرہ پٹن پہنچے جنہوں نے بتایا کہ پچھلے چودہ دن سے لگاتار سائیکل چلا رہے ہیں اب یہاں چھے دن میں آئیو دیا میں رہیں گے ہرہ سو کلومیٹر کیسے آئے پتہ نہیں رام کے اوکیر وہاں سے تیویس تاریخ کے ترپاہائی کی رام بھگت راستے مجھے بہتے ہی رہے گے ابھی مجھے ایک رام بھگت مل گا ہے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ دور مہارات سے آئے گا اور یہاں سے میں آئیو دیا جاؤں گا اور آئیو دیا کے بعد میری اپار یاترہ رہے گی جو کہ مہا سیٹا کے ستھان کی رہے گی نیپال جاؤں گا میں یہاں سے اور نیپال کاٹ مانڈو میں جا کے وہاں پہ بھی درشن کروں گا شب جی کے باشوپتینات کے وہاں سے میری بھارت یاترہ بھی شروع ہو جائے گی بہت کچھ ہے ہم کے لیے اب ہمی درشے جا رہے ہیں جو بھائی مل گئے ہم کے اگرشے ابھی جے مل گئے کے لیے آکے لیے آکے لیے آئے میں در ڈکھل نیوڈ